پشار میں زلی انتظامے کی جائب سے بڑھنے کی مقام پر تجاوزات کے خلاب اپریشن تو جاری ہے لیکن لڑما اس آخیل میں اسی نالے کی غریب واقعہ محکمہ انہار کی عراجی کو قبضہ مافیا سے واقضار نہیں کرائے جا سکا برساتی نالے کے کنارے محکمہ انہار کی کئی کنال کے زمین پر مقامی لوگوں نے نہ صرف گھر بنا لیے ہیں بلکہ مرکیٹے پر قائم کر لیے ہیں سیلاب کی صورت میں انتجاوزات کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مال نقصان کا اندیشہ ہے جب بھی یہ پانی آتی ہے تو سلاب آتا ہے سب کچھ بھیج جاتا ہے اس میں یہ برساتی نالی ہے ہمیشہ اس میں پانی آتا ہے لیکن برسات کا پانی بھی اس میں آتا ہے جب اس کا یہ حال ہوگا جب اس کو پکت دکان بنائے گا پورا لنڈر ڈالے گا تو تقریباً ایک سو ایک دو ہزار فوٹ سی لے کر تین ہزار فوٹ اس کو یہ لمبائی ہے اگر اس پر یہ سارا لنڈر ڈالے گا تو اس جب سپائی ہوگا تو کدھر اس کو یہ کچھ ڈالے گا آس پاس کی عبادی کی جام سے متعلقہ محکمہ کو ان تجاوزات کے ہاتھ میں کیلئے کئی بار درخواستی دی گئی لیکن محکمہ ایرگیشن کی حکام کی کانوں پر جون تک نہ رنگی برساتی نالے کے دونوں اطراف میں تیرہ فوٹ کی راستے کو بھی تجاوزات کا جن نگل گیا ہے بغیر ان اسی کی بلند و بالا اماراتوں کی غیر قانونی تعمیر بھی زور و شور سے جاری ہے بڑنی نالے کے قریب قائم ان تجاوزات سے ہر سال اس علاقے میں سیلاو کی صوتحال ہوتی ہے جس سے نہ صرف مالی نقصان ہو رہا ہے بلکہ ملحقہ علاقوں کی لوگوں کی زندگیہ بھی دو پر لگ گئی ہے کمیرمن عزیز اللہ کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پشاوت